بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والے کو میرا سلام احران عظیم آج کی اہم ترین اور بری بری خبروں کے ساتھ وہ خبریں جو آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر رہی ہیں پی ٹی ایم چند دن سے چیخو پکار کر رہی تھی کہ ہم اپنے مقررہ وقت پر ہی الیکشن کروائیں گے حافظ حمداللہ ہو یا سلام علیکہ سلام علیکہ میاں نواز شریف ہو یا مولانا فضل الرحمن میاں شیواز شریف ہو یا آصف علی زرداری ہر طرف سے یہی ناصف آواز آ رہی تھی بلکہ یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم کسی صورت پہ بھی تحریک انصاف کے مطالبے کو منظور نہیں کریں گے پھر جانک سے کہا گیا کہ آپ آئیں اسمبلیوں میں اسمبلیوں میں بیٹھے بیٹھ کر آپ اس میں مذاکرات کرتے ہیں اور اس مذاکرات کے نتیجہ میں ہم دیکھتی ہیں کہ کیا قبل اس وقت انتہابات ہو رہی ہیں یا نہیں میں آج آپ کوئی بری خبر دینے جا رہا ہوں بری خبر یہ ہے کہ قبل اس وقت انتہابات کے حوالے سے تمام معاملات فائنل ہو گئے ہیں نگران وزیراعظم کون ہو گا تین نام پہلے چار نام تھے اب تین نام فائنل ہو گئے ہیں اور ان تینوں ناموں کو سامنے رکھنے کے بعد فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس نگران سیٹ اپ میں پاکستان کا ایک بڑا اہم ترین ادارہ اپنا اہم ترین رول ادا کرے گا اور ازادہ الیکشن کے سلسلہ میں بھی پاکستان کا ایک بڑا اہم ترین ادارہ پاکستان کی محسس عدلیہ اس میں اپنا اہم ترین رول ادا کرے گی یہ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئندہ آنے والے انتہابات میں بلکل منصفانہ اور غیر جاندہ آنے انتہابات کروانے کے حوالے سے کئی معاملات تیہ پا چکے ہیں اور اس میں تمام ادارے اپنے اپنی تائیں جو کچھ ہو سکے گا وہ نہ صرف کریں گے بلکہ اس کو ممکن بنائیں گے کہ آئندہ انتہابات انتہائی مشفاف اور منصفانہ ہو سب سے بڑی حبر یہی ہے میں پھر آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ نگران سیٹ اپ کبل از وقت انتہابات دونوں کے حوالے سے تمام معاملات فائنل ہو چکے ہیں اب چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی بھی بیان سامنے آ رہا ہو اس کی کوئی اخمیت نہیں ہے وہ سب کچھ صرف سیاست کو چمکانے کے لیے ہے اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ بھی اب بہت پیچھے چلا گیا ہے تین روز قبل تک اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ بلکل تیار تھا لیکن رابطوں میں تیزی اور کسی تیسرے فریق کی طرف سے گرنٹی دینے اور ملکی معاشرت کو بچانے کے حوالے سے بہتر اقتامات کرنے کے بعد یعنی بہتر اقتامات کے لیے یہ سب کچھ اتنی تیزی سے بدلہ ہے کہ اب حالات الیکشن کی طرف چاہ رہے ہیں اور یہ پیغام ان تمام سیاسی جماعتوں کو مل چکا ہے جو قبل اس وقت انتہابات کی محالفت کر رہے تھے اب صرف معاملہ یہاں پہ چر رہا ہے کہ تمام اطراف کو سیف راستہ ملے یعنی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں بلیک مل کر کے انتہابات کرائے گئے ہیں ہر طرف سے تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کی فیلڈ میں جگہ ملے یہ معاملہ صرف تیہ ہو رہا ہے اور اس معاملے کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں سامنے آ رہے ہیں دوسری بڑی بڑی خبر آپ کو دے دوں صبح سے شور مچا ہوا ہے کہ اس ساگڈار اور ڈاکٹر عارف علوی میں صرف دو ملاقاتیں ہوئی ہیں میں آپ کو یہ پرے وسوق سے کہہ رہا ہوں اور یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان اور اس ساگڈار کے درمیان چار ملاقاتیں ہو چکی ہیں جبکہ ایک ملاقات اس کے علاوہ بھی حکومتی اہم شخصیت کی ڈاکٹر عارف علوی سے خود چکی ہے اور ان پانچوں کی پانچوں ملاقاتوں میں چار ساگڈار اور ایک اور حکومتی اہم شخصیت میں اتبدا دیتا ہوں وزیراعظم پاکستان جن کی ملاقات ہوئی ان پانچوں ملاقاتوں میں قبل از وقت انتہابات اور دیگر معاملات کے حوالے سے بہت سی چیزیں تیہ ہوئی ہیں بہت سی معاملات پر پیغام رسائیں بہت سی معاملات پر پیغام دیا گیا ہے بہت سی معاملات پر کچھ حدشات کا اظہار کیا گیا اور بہت سی معاملات پر کچھ دو اور کچھ لو یعنی کیپشن نہیں صرف الیکشن کے حوالے سے کہ کتنا ٹائم آپ چھوڑتے ہیں کتنا ٹائم آپ چھوڑتے ہیں الیکشن کمیشن کون ہوگا الیکشن کو منصفانہ بنانے کے لیے کیا طریقے کار ہوگا سوبوں میں اور وفاق میں نگران سیٹ اپ کس طریقے سے بنے گا اور دیگر معاملات جو ہوں گے اس میں کیا ہوگا اور ایک بڑی خبر میں یہ بھی دیتا چلو اس میں ایک اہم ترین کردار ہمارے ایک ہمسایہ اسلامی ملک کا بھی ہے معاشیت کو بہتر بنانے میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اس ملک کی اہم ترین شخصیت نے بھی اس میں اپنا ایک اہم ترین رول ادا کیا ہے تیزری بڑی حبر ایسی حبر جو دو دن سے زیرے بحث ہے زیرے بحث تو یہ چالیس دن قبل سے ہے لیکن دو دن سے اس وقت زیادہ زیرے بحث ہوئی جب عرشت شریف شہید کے معاملے پر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا پھر ایک حکومتی کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی پھر اچانک سے پولیس نے اپنے تائیں ایف آئی آر درج کر لی اس ایف آئی آر میں ان لوگوں کو نامزد کر دیا گیا جو پولیس کی منشاہ کے مطابق تھے نہ شہید کی بیوی بیوہ سے نہ شہید کی والدہ سے نہ شہید کے قریبی دوستوں سے کسی سے بھی مشاورت نہ کی گئی کسی سے بھی رائے نہ لی گئی کسی سے بھی یہ نہ پوچھا گیا کہ آپ کو کس پر کیا حدشات تھا اور اس حدشے میں آپ کس کس کو اس کا ملزم قرار دے رہے ہیں اس ایف آئی آر کے بعد آج ایک اور ہیڈنگ سپریم کورٹ میں بہت سے زدلیہ میں ایک ہیڈنگ ہوئی اس میں بہت سے چیزیں سامنے آئیں آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں بڑی خبر دے رہا ہوں کہ اگر عرشت شریف شہید کی والدہ کی طرف سے نامزد کرتا فراد پر ایف آئی آر کی زمنی میں انہیں رکھ لیا گیا یا ان کو تفتیش کے لیے بلا لیا گیا تو پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہو جائے گی پہلی دفعہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نظر آئے گی تگرے پہ ہاتھ ڈلتا ہوا نظر آئے گا چلے میں سرکاری نہیں سیاسی دو بڑے نام لے دیتا ہوں مسد کا اطلاع کے مطابق اس سارے واقعے میں جو تانے بانے مل رہے ہیں وہ مریم نواز اور مجودہ حکومت کے تگرے وزیر کے مل رہے ہیں کہ ان کے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی نہ نہ سہولتکاروں کے ساتھ رابطے تھے بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک علم میں آیا ہے کہ شہید کی والدہ اور اس کے قریبی لوگ یہ جان چکے ہیں کہ شہید کو دبائی سے نکلوانے اور شہید کی ایک ایک مومنٹ کے حوالے سے جہاں رپورٹ جاتے تھی ان میں مریم نواز کا بھی ایک نام سامنے آ رہا ہے کیا ان پر ہاتھ ڈلے گا کیا طاقتور قانون کے شکنجے میں آئیں گے یا پھر یہ کیس کمیشن کمیشن بنتا لوگوں سے عوام کے ذہنوں سے ختم کر دیا جائے گا یہ ایک براہ سوال بھی ہے اور عدلیہ کے لیے ایک امتحان بھی ہے لیکن میں آپ کو یہ بریک کارا ہوں گا مریم نواز اور ایک تگرہ وزیر اس کو کون ہر روز رپورٹ بچاتا تھا کون ان تک سب کچھ لے کر جاتا تھا اہم ترین ثبوت بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں مزید آنے والے دنوں میں بڑی ہر روز نئی اور بڑی بریکنگ نیوز سامنے آئیں گی وہ کیا ہوں گی میرے اگلے ویلوگ کا انتظار کیجئے اللہ حافظ